ہیلو سو اسکیلیکٹن سوڈگنپ کو سارتو سو کیسے وہاں پاسا کرتا ہوں بہت اچھا ہوں گا اچھے رہو گئے دوستو بی ٹیل کا میرے پاس ہوم ٹیٹر آیا ریپیر ہونے کے لیے اس میں کنڈیسن کیا پچھے کچھ عجوی سی ہے جیسے دیکھیں پہلے یہ موڈل نمبر دیکھیں اس کا بی ٹیل بلاسٹ اٹھائیس سو کچھ سرسے ہے چلو موڈل نمبر سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا آپ یہاں پہ دیکھئے کیا ہے جیسے اسے اون کرتے ہیں بیس کا وولیم جیسے بڑھاتے ہیں تو کھسر 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 اور اس طرح سے کرنے لگتا ہے مطلب بھئی اس میں عجیب ہو گئی پیسہ بھال ٹیلس میں کشٹومن نے کیا کہا کہ بھیا میں اس کی بیسٹی آئی سی بھی بدلوائی اس کا وولیم بھی لگوا دیا پہلے اس کا ڈریکٹ تھا اس نے کہا بیس کا وولیم پہلے ڈریکٹ تھا اس میں مر چلو ٹھیک ہے دیکھیں اب بند ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ پروبلم ہے یہ یہ پروبلم ہے اب بیس بند کرتے ہیں کچھ نہیں دیکھیں بیس بڑھاتے ہیں ترندہ جی دیکھیں وولیم سے لینا دینی نہیں ہے مین بیس کا جو وولیم اس سے ہے اب دوستو کنڈیسن کیا بھچ رہی ہے چلو دوستو مان لیتے ہیں بھئی اس میں ہماری بیس تیس کی آئیسی خراب ہے بھئی اگر بیس تیس کی آئیسی خراب ہوتے تو بیس کے وولیم گھٹانے بڑھانے سے ہمارا کیا مطلب رہتا سیدھی سی بات ہے تو بیس کی آئیسی تو ہماری بیس تیس آئیس ہے وہ کلیر ہے ٹھیک ہے اب وولیم بھی اپنا کام کر رہا ہے مندے سے تیج بھی کر رہا ہے تیج سے مندی بھی کر رہا ہے سیدھی سی بات ہے وولیم بھی ٹھیک ہے اب وائرنگ کی بات کیجئے تو وہ دیکھنا ہے ہمیں وائرنگ کی بات کیجئے تو اس میں دوستو کنیکٹر بھی ہمارے سب بھی صحیح لگے ہوئے ہیں بھئی جائر سی بات ہے کہ بھئی اپنا وولیم گھٹا رہا بڑھا رہا ہے تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نیا وولیم لگایا ہے اس نے پہلے اس میں کسٹومر نے ڈریکٹ کروا رکھا تھا جو کہ یہ غلط ہے ڈریکٹ کروانا وہ اس کا وولیم غلط ہے وہ اس لیے گراتا ہے کسی وجہ سے ہمارے اگس میں وولٹ آتی ہے تو دونوں آئیسی خراب ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ دیکھیں مین لائن دی ہم نے ٹھیک ہے مین لائن دینے کے بعد اب ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم آئیسی کو چیک کریں گے جو اس میں بیس تیس آئیسی لگی ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں پوائنٹ پہ ہاتھ لاؤ کے دیکھنا ہے وولیم گھٹا گئی تو ہمیں یہاں پہ کوئی بھی نوش نہیں آرہی ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ اپنے والٹیج چیک کرنے پڑھیں گے کہ بیس کے آؤٹپٹ میں انپٹ میں کوئی والٹیج دنیا دیکھیں جو بیس کے آئیسی اس کے نمبر آن پہ لگانے پہ صحیح ساؤنڈ آ رہا دیکھیں جو ہاتھ لاؤ کے سپرس کرتے ہیں صحیح ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بیس تیس کے ہماری آئیسی تو بلکل اکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہے جو بیس والا وولیم اس کے جو کنیکشن جا رہے ہیں اس پہ ہماری والٹیج تو نہیں جا پڑھا رہی ہیں کوئی کیپسٹر سوٹ ہو جانے کی وجہ سے یا اس کو لکٹ جانے کی وجہ سے والٹیج تو نہیں جا رہی ہیں ہمیں یہ چیک کرنا ہے اس کے بیچ میں کیا ہے ایک ہماری دوستو آئیسی بھی لگی ہوتی ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو والٹیج آوٹ پوٹ میں دینے لگ جائے تب بھی دککت آئیں لیکن کسٹومر نے ہم سے یہ کہا تھا کہ میں نے اس میں وولیم بیس کا بعد میں ٹلوائے پہلے اس میں ڈریکٹ کر رکھا تھا دیکھیں یہ جو آئیسی ہے یہ بیس کی ہے یہ پہلے اس سے پہنٹالیٹھاون پہ جاتے ہیں پہنٹالیٹھاون آئیسی ہے جب ہمارے مین وولیم پہ جاتے ہیں مین وولیم اس کا کسٹومر نے پہلے ڈریکٹ کر رکھا تھا جب اس نے ڈریکٹ کر رکھا اس نے کیا کہا کہ میں نے جو اوڈیو ویڈیو مطلب اس میں اوڈیو اوڈیو جو دیتے ہیں اس میں مرسے پانچ وولٹ چلے گئے تے گلتی سے بھئی ہو جاتی ہے گلتی اب کسٹومر ہمارے پاس کس طرح کا فائل لگا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے اب ہمیں کہنا کیا ہے جب اس میں پانچ وولٹ گئے تو سیدھی سے بات ہے پہنٹالیٹھاون آئیسی میں گئے ہوں گا پہنٹالیٹھاون سے بیس تیس آئیسی میں گئے تھے تو چلو اس سے کوئی دکت نہیں ہے بھئی پانچ وولٹ جانے سے اوڈیو بند کر دیتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوا اس نے بیس کی آئیسی اس کی فک گئی بیس کی آئیسی جب فکی سیدھی سی بات ہے تو پہنٹالیٹھاون آئیسی پہ ہماری پن نمبر یہ کہہ رہا تھا کہ بیس کی بھی اس کی آئیسی جل چکی تھی پوری اور جب بیس کی آئیسی جلی تو اس کی پن نمبر ون پہ سیدھی سی بات کرنٹ بھی آیا ہوگا تو وہ جو کرنٹ آیا ہے وہ پہنٹالیٹھاون آئیسی پہ گیا ہمارا وہ گھوم کر گئے تو 45 اٹھا و نائی سیز سے جونٹ ہوتی ہے ہماری کو رو labor کے لئے تو میں ابھی آپ جاتی چید دکھانا چاہتا ہوں کsings اسے انруш perfume میں 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 مولیوم سے شل کر casm وبالی 530 اٹھا و نائی سیز سے شل dots اس کا پندہ بائی سوٹ روکتہ فنگ同ی بیس پچیس آئی سی سی کی دوستو ہماری 2030 اٹھا و جمعہ روکتہ ب Godzilla機 و Luna حض Fin vídeos سوٹا بکلے و اٹھا ہے کیونکہ جب ہماری بیس تیس آئیسی میں والٹیج میں کرنٹ آجائے آؤٹپوٹ میں اور انپوٹ میں تو سیدھی سی بات ہے اس کے بچ میں لگے ہوئے کمپورنٹ خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پینتا لیٹھا آئیسی ہے اس میں ہلکا سا اوپر کو بھی اٹھ رہا ہے دیکھیں ہلکا سا مجھایا لگ رہا ہے جیسے یہ خراب ہو چکی ہو دوستو کیونکہ جب ہماری یہ پینتا لیٹھا آئیسی خراب ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی سمجھیاں بن جاتے ہیں جب ہماری بیس تیس آئیسی بھی ٹھیک ہو آپ نے وولیم بھی نہیں ڈال دیو اب یہ پینتا لیٹھا آئیسی خراب کس وجہ سے ہو ایک تو بیس کا وولیم ڈریکٹ کرنے کی وجہ سے پہلا ریجن تو یہ ہے دوسرا ہمارا دوستو جب ہماری بیس تیس آئیسی لوکل ہوتی ہے بہت سی جو لوکل آئیسی ہوتی ہیں اس کی پینت نمبر ون میں آئیسی میں کرنٹ چلا جاتا ہے سوٹ ہونے کے بعد اورجنل آئیسی میں دکت نہیں آتی لوکل آئیسی میں پینت نمبر ون پر کرنٹ چلا جاتا ہے جب کرنٹ جائے گا تو بیس تیس آئیسی اپنی پینتا لیٹھا آئیسی پر سیدھا کرنٹ دے دیتی ہے تو اس وجہ سے ہماری خراب ہو جاتی ہے اب جب سیدھا کرنٹ تو وولیم سے جاتا ہے جائے تر آئیسی آئیسی لیکن اس میں اوڈیو کا وولیم وہ ہی ڈریکٹ کر رکھا تھا تو سیدھی سی بات دوستو پینتا لیٹھا آئیسی تو خراب ہونی ہے اس لئے وولیم کو ڈریکٹ نہیں کرنا چاہیے تو دوستو ہمیں یہاں پہ پینتا لیٹھا آئیسی کو اس کو نکال دینا ہے کسی نے پہلے بھی اس میں کام کر رکھا آئیسی و آئیسی بدلنے کا یہاں پہ کئی کام کر رکھے ہیں ہمیں اس سے کوئی نہیں لینا ہمارے فائل ٹائم وہ بتا رہے ہیں آپ کو دیکھیں دوستو یہ جو آئیسی خراب ہو چکی ہے یہ پینتا لیٹھا آئیسی ہوتی ہے یہ ہماری اس میں جو ہمارا بیس سپیکر لگوتا ہے اس کے آواز ہوتم کر کے بھوم بھوم کرانے کے لئے لگائی گئی ہوتی ہے تو ہمیں پینتا لیٹھا آئیسی ہے کوئی نہیں آئیسی کوئی لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے میرے پاس سرکیٹ میں پڑی ہوئی تھی میں نے ابھی نکال دی تو میں ابھی دکھانا جاتا ہوں اس سرکیٹ سے لگا دی ہے میں نے اس میں دو لگی ہوئی تھی میں نے نکال دی ہے اب میں اسے لگا دیتا ہوں جدھر کٹنگ ہے اور دوٹس ہے ادھر کی طرف سے کٹنگ لگانی ہے سیدھا اُلٹا دیکھ لینا آپ کو ٹھیک ہے اور ہم اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو میتھڑ سمجھانا چاہتا ہوں جو نئے میکنک ان کے لئے ہیں پرانے میکنک سب ہی جانتے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے بیس کی آئی سی ہے بیس تیس آئی سی لگ رہی ہے اس میں یہ ہماری ٹھیک ہے پانچ پنکی پانچ پنکی اس میں آئی سی لگنے کے بعد ہمارا کیا ہے اس کو جو آڈیو آئے گی ہماری پینتالیس اٹھہاون آئی سی سے آئے گی اس کو آڈیو پینتالیٹھان آئی سی سے آئے گی اور جو اس کی آڈیو کنٹرول کرنے کے لئے ہے اس کے لئے وولیم لگایا گیا ہے اور جو وولیم لگایا گیا ہے وہاں سے ایک ریشٹنز جا کے اپنی جو ہمارا مین وولیم ہے وہاں سے آوڈیو آتی ہے مطلعہ 558 آن کو آوڈیو آتی ہے تو دوستو ہماری آئی سی سے مطلعہ جو اس کو تیسری آئی سی ہے نا بیس کی کرو سور ہو کے آن مطلعہ اس کی جو آوڈیو جاتی ہے نا کیلئر ہو کے مطلعہ اس کے لئے جو بوم بوم والی آوڈیو جاتی ہے وہ ہماری 558 آن آئی سی کام کرتی ہے ٹھیک ہے وہ 558 آن آئی سی دوستو ہماری وولیم چھوڑ رہی تھی کیونکہ جیسے ہم بیس کا وولیم گھماری تھی ایسی بھر 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 کرتا تھا کیونکہ دوستو وہ ہماری آئی سی میں دککت ہو چکی تھی اس لئے کر رہا ہے کیونکہ بیس تیس آئی سی میں آئی سی دککت آتی ہے تو وولیم سے کوئی میٹر نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے جی تو دوست ہم نے سیٹ آن کیا تو یہاں پہ دیکھ لیجی اب ہی سیٹ کونٹ کرتے ہیں دیکھیں آن ہو گیا اب دیکھتے ہیں دیکھیں یہ مین وولیم یہ بیس کا وولیم دیکھ لیجی اب کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں بڑیا چلا ہے یہاں پہ ایک بار انپوٹ آوڈیو دیکھے دیکھتے ہیں آواز آواز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ انپوٹ کنیکٹر ہے میں نے اٹھا دیا اس کو لگا دیتے ہیں اس سے کوئی میٹر نہیں ہے اس کا وہ انپوٹ آوڈیو ہے دیکھیں لگا دیا یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑیا چلا ہے دیکھ لیجی سپیکر کو دیکھ لیجی اندر کی طرف سے دیکھیں پورا جمپ کر رہا ہے بڑیا دیکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں آوٹ پٹ کے سپیکر چیک کر لیتے ہیں چاروں یہ دیکھ لیجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوستو ہمارے کلیرلی ساؤنڈ بلکل ہو کیا کوئی دکت نہیں ہے پورا پروفیشنل بڑیا کام کر رہا ہے جیسے کرنا چاہیے جینوین دیکھے آب دوستو بڑھا کے دکھاتا ہوں دیکھ لیجیے ولیم گٹھنے پڑھنے سے کوئی دکت نہیں آرہی پہلے ولیم بڑھاتے ترانتی خزر خزر اس طرح سے ہو رہی تھی تو دوستو پھر سے ایک بار چیک کر آگے دکھاتے تھا ہوں بیس آپ کو دیکھیں یہ ہرے والا لگایا یہ ریڈ والا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا یہاں پر دیکھیں پرفورمنس کام کر رہا ہے دیکھیں وہی ولیم ہے آپ کے سامنے دیکھیں بڑھیا گھٹ بھی رہا ہے بڑھیا بڑھ بھی رہا ہے تو دوستو ہمارا سیٹ بالکل اکی ہے کوئی دکت نہیں ہے تو آئیوپ میرے بھائی آپ کو ویڈیو چھے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا دوستو شیئر کرنا یہ آئی سی خراب ہو جانے کے وجہ سے ایسی دکت اس میں آ رہی تھی تو آج کے لئے تنا ہی جہن وندے ماتم دوستو آپ کا دن صوبہ آپ اچھے رہیں